بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ لوگ یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں یہ بتا دے تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو آج میں سونا ٹپس ایسی دوں گا اگر آپ لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں تو یقین جانے انشاءاللہ آپ لوگ ایک منت کے اندر گرو کر جائیں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہیں میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کہ آپ پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کرنے اور ساتھ والے بیل کے اکر پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپنیٹ مل سکے تو بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یوٹیوب پہ جلدی کیسے گرو ہونا ہے how to grow on یوٹیوب fast بہت زیادہ لوگ یہی سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جلدی کیسے گرو کریں جلدی گرو کرنے کے لیے آج میں آپ لوگوں کو سولہ یا ستارہ ٹپس دوں گا اگر آپ لوگ ان پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں تو یقین جانے انشاءاللہ آپ لوگ ایک منت میں گارنٹی کے ساتھ جلدی گرو کر جائیں گے نمبر ون پر جو میرے پاس ٹپ ہے گو ہے یہ پراپر کی ورڈ ریسرچ کہ آپ لوگ جب ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو بنانے سے پہلے آپ لوگ پراپر کی ورڈ ریسرچ کر لیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کا ٹپک ہی اتنا عجیب ہو آپ لوگوں نے کوئی کی ورڈ ہی نہ سیلیکٹ کیا وہ ایسے ٹائٹل لگا دیں سنی سنائی یا صرف لکھ دیں جی ایکسرسائل یا فیٹنس یا یوٹیوب ویڈیو یا ویڈیو ایڈیٹنگ ایک ایک لفظ کے میں نے ٹائٹل دیکھیاں لوگوں نے لکھ رہا ہوتی ہیں دو دو لفظ ان کو پتا نہیں ہوتا تو یہ سب سے پہلی مسٹیک ہوتی اس کو آپ لوگوں نے دور کرنا ہے سب سے پہلا تھا آپ لوگوں نے پرفیٹ کی ورڈ ریسرچ کرنی ہے لو کمپیٹیشن کی ورڈ نکالے ہیں میں نے آل ریڈی بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں نمبر ٹو نمبر ٹو پہ جو ہمارے پاس ٹپ ہے وہ ہے آپ لوگوں نے کی ورڈ ریسرچ کر لی اس کے بعد پراپر اپنی ویڈیو کو اپٹیمائز کرنا ہے اس میں ٹائٹل آ جاتا ہے آپ لوگوں کا اس کے بعد ٹائگز آ جاتی ہیں ڈسکرپشن آ جاتی ہے تھمنیل آ جاتی ہے اگر آپ لوگ ان چار چیزوں کو پراپر طور پر اپٹیمائز کرتے ہیں جس طرح حق ہوتا ہے اپٹیمائزیشن کا تو پھر آپ لوگوں کو جلدی گروہ کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا نمبر ٹھری نمبر ٹھری پہ جو میرے پاس ٹپ ہے وہ ہے جی لانگ ویڈیو اب یہ میں سمجھ لیں ایک پرو ٹپ دے رہا ہوں بہت زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں دو میٹ تین میٹ پانچ میٹ کی ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا اگر آپ لوگ کوشش کریں آپ لوگوں کا ٹپک ایسا ہے جس میں شارٹ ویڈیو بن رہے ہیں تو دو تین ویڈیوز کو مکس کر لیں ایک ویڈیو بنائیں کوشش کریں دس میٹ پلس ویڈیو ہوگی تو آپ لوگوں کا واشٹ ایم انکریز ہوگا اور پھر آپ لوگوں کے چینل کو زیادہ بوسٹ ملے گا میں بہت زیادہ مثالیں آپ لوگوں کو لائٹ دکھا سکتا ہوں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ دس میٹ والے چینل کس طرح جلدی گروہ کرتے ہیں جن کی موسٹلی ویڈیو جو ہے وہ دس منٹ پلس ہوتی ہیں تو کوشش کریں آپ لوگ تھوڑی لانگ ویڈیو بنائیں نمبر فور نمبر فور پہ جو ٹپ ہے وہ ہے ریگولر کام کرنا کونسسٹنسی سے کام کرنا لوگ کیا کام کرتے ہیں کہ آج میری ویڈیو دیکھی یا کسی اور یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھی یا کسی بڑے یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھی اس نے کہا جی میں اس طرح لاکھوں روپے کمارا ہوں یوٹیوبر کو استعمال کرتے ہیں انہوں نے بھی جلدی سے چینل بنا لیا چینل جب وہ بنا لیتے ہیں اس کے بعد وہ پانچھے دن سات دن بڑی محنت کرتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں لیکن ان کو بیسک چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے تو ویوز ہی نہیں آرہے جب ویوز نہیں آتے تو ان کا دل جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتے اور وہ ویڈیو اپلوڈ کرنا بند کر دیتے ہیں پھر مہینے میں کہیں جا کے اپلوڈ کر دی دو مہینے بعد ہفتے بعد تو جو بندہ ایسے کام کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا یقین جانے یوٹیوب والے یہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ لوگ ریگولر بیسز پہ کام کریں گے ہم اتنا آپ لوگوں کو پرموٹ کریں گے ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے چینل پہ ویوز نہیں آ رہے میں میند کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا شوق نہیں ہوتا ہم لوگ لالچ میں آئے ہوتے ہیں کہ پیسے کمانے کے لیے ہم یوٹیوب پہ کام کریں اگر آپ لوگ اسی کام کو شوق سمجھ کے کام کریں گے تو آپ لوگ بہت جلدی گروہ ہوں گے اور پھر پیسے بھی بہت زیادہ کمائیں گے نمبر فائیو پہ جو میرے پاس ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی کے ساتھ کلابریشن کریں کلابریشن کیسے کریں بے شک آپ لوگ نیو ہیں تو اپنے لیول کا ایک چینل دیکھ لیں دو ہزار سبسکرائبر تین ہزار چار پانچ دس ہزار سبسکرائبر والا آرام سے دس ہزار سبسکرائبر والے چینل آپ لوگوں کو مل جائیں گے جو آپ لوگوں کے ساتھ کلابریشن کے لیے تیار ہو جائیں گے اگر بڑا چینل مل جاتا ہے تو وہ بہت ہی بیسٹ آپ لوگوں کے لیے رہے گا آپ لوگ اپنے ٹاپک کے لیٹڈ اپنا چینل لے کے پھر اس کے ساتھ کلابریشن کریں ویڈیو بنائیں ایک اور پھر آپ لوگ وہاں سے آپ لوگوں کو تھوڑا چینل کو بوشٹ ملے گا آپ کی پہچان ہوگی اور اس کے بعد آپ لوگوں کا چینل جو ہے وہ گروہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا نمبر سکس نمبر سکس پہ جو میرے پاس ہے وہ ہے جی انسٹاگرام ٹک ٹاک اور فیس بک میں فیس بک پہ یہاں پہ کم رکھتا ہوں اسٹاگرام پہ اگر آپ لوگ اچھے فالور ہیں آپ کے تیس ہزار چالیس ہزار تک بھی فالور ہیں تو آپ لوگ یقین جانیں آپ لوگ بہت جلدی گروہ کر سکتے ہیں اسٹاگرام پہ اگر آپ لوگ فالور زیادہ نہیں ہیں تو کوشش کریں پہلے اپنے اسٹاگرام کو ایکٹیو کریں وہاں پہ زیادہ فالور حاصل کریں اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا ٹک ٹاک کا آکانٹ نہیں ہے بہت زیادہ لوگ نہیں use کرتے تو پھر آپ لوگ اسٹاگرام کو لازمی یوز کریں اسٹاگرام کو جب آپ لوگ یوز کریں گے تو آپ لوگ وہاں سے بہت زیادہ سبسکرائبر ویوز لیں گے جو کہ آپ لوگوں کے چینل کو ہیلپ کرے گا بوسٹ ہونے میں اور اس کے بعد آپ لوگوں کا چینل جو ہے وہ گرو ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ یہ کام کریں کہ جو آپ لوگ ویڈیوز لگاتے ہیں اس کو فیس بک پہ بھی لگانا سٹارٹ کر دیں فیس بک پہ یہ ہے کہ آپ لوگوں گئے برینڈ بن جاتا ہے لیکن فیس بک سے اتنے زیادہ سبسکرائبر نہیں آتے جتنے اسٹاگرام یا ٹک ٹاک سے آتے ہیں نمبر سیون نمبر سیون پہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ویڈیو جب بنا لیتے ہیں یوٹیوب پہ پبلش کر دیتے ہیں اس کے بعد کوشش کریں کسی ایک ویب شائٹ پہ امبیڈ کریں امبیڈ کیسے کی جاتی ہے یوٹیوب کی جب ویڈیو پلے ہو رہیاتی ہے تو نیچے شیئر کا اپشن ہوتا ہے وہاں ہی امبیڈ کا وہاں سے کوڈ لیں اور اپنی ویب شائٹ یا فری میں ایک بلاغ سپورٹ بنا لیں وہاں پہ جا کے وہ کوڈ پیش کریں تو آپ لوگوں کی ویڈیو لگ جائے گی اس سے ایک یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک بیک لنک مل جاتا ہے تھوڑی سی اگر اتھارٹی ویب شائٹ ہوگی بڑی ویب شائٹ ہوگی وہاں پہ جتنی امبیڈ کریں گے وہاں پہ بھی آپ لوگوں کی ویڈیوز کو بوسٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ چیز آپ لوگ لازمی کریں اس کے بعد نمبر ایٹ نمبر ایٹ پہ یہ ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب کی ایس ای او پراپر سیکھیں سلچ انجن اپٹرمائیسیشن جسے کہتے ہیں اس کو پراپر سیکھیں لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ یار یہ چیز کیا ہے لوگوں کا میں نے بہت زیادہ کونٹینٹ اچھا دیکھا ہے لیکن وہ مار کھا جاتے ہیں اس وجہ سے کیوں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ایس ای او کیسے کرنی ہے کیورڈ ریسرچ کیسے کرنی ہے ٹائٹل ٹائو ڈسکرپشن یہ تمام چیزیں کیسے لگانی ہیں جب آپ لوگوں کی یہ تمام چیزیں ٹھیک ہوں گی آپ لوگوں کی ایس ایو یوٹیوب کی ہوگی تو پھر آپ لوگوں کو گروہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا نمبر نائن نمبر نائن پہ جو میرے پاس ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے لائک آپ لوگوں کے پاس تین یا چار ازار روپے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں اپنے چینل پہ لگا سکتا ہوں تو آپ لوگ گوگل ایڈز کے ذریعے اپنے یوٹیوب چینل کے ایڈز رن کریں اور صرف یوٹیوب پہ رن کریں گوگل کی ویب شائٹ پہ رن نہ کریں اپنے ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے چینل نکال لینے ہیں ان چینل کی ویڈیوز پہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں ایڈز یا آپ لوگ یہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ بندہ کی ویڈ سرچ کرے تو میرا چینل اوپر آ جائے جتنی ایڈ ہوگی وہ اوپر سرچ ہوگی اس کو سرچ ڈسکوری ایڈ بھی کہتے ہیں تو آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں ایڈز کا استعمال کر کے بھی آپ لوگ جلدی گروہ کر سکتے ہیں نمبر ٹین نمبر ٹین پہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے چینل کی پراپر اپٹیوائزیشن کریں اب چینل کی اپٹیوائزیشن کیسے ہوتی چینل کی کی ورڈ ہوں اباؤٹ نے کی ورڈ ہوں اور چینل کا ٹاپک ہو کے اباؤٹ کے اندر بتایا گیا ہو اس چینل میں میں یہ یہ سکھا رہا ہوں یا یہ میں بتاؤں گا یہ یا یہ ہم کر رہے ہیں تو اس میں بھی اپنے کی ورڈ یوز کرنے جو آپ لوگ کی ورڈ ہوں اس کے بعد آپ لوگ نے سوشل میڈیا کے آئیکن لازمی ایڈ کرنے اباؤٹ میں جا کے وہ ایک بوٹس ملتا ہے اور وہاں سے آپ لوگوں کے چینل کی ایک اتھاوٹی بنتی ہے نمبر الیون نمبر الیون یہ ہے کہ کوشش کریں آپ لوگ قوالٹی پلس قوانٹیٹی کو منٹین رکھیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ قوالٹی اپنے خراب کر دیں قوانٹیٹی پہ فوکس کریں کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی ویڈیوز کی قوالٹی بھی اچھی رہے نمبر ٹوال پہ جو میرے پاس ٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ لوگ جب ویڈیو اپلوڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد دو چیزیں اور ایڈ کریں انڈ سکرین اور انفو کارڈ انڈ سکرین اور انفو کارڈ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو ایک دوسرے سے انٹر لنک ہو جاتی ہیں اور ایک ویڈیو بندہ آپ کی دیکھ رہا ہوتا ہے اوپر نوٹفیکیشن آ جاتا ہے یا انڈ پہ انڈ سکرین آ جاتی ہے تو اس پہ کلک کرتا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کے چینل پہ چلا جاتا ہے جس سے آپ لوگوں کو ہلپ ملتی ہے آپ کی ویڈیوز کے ویوز آتے ہیں اور اسی طرح وہ بندے جو ہے مکس ہوتی جاتی ہیں آپ کی ویڈیو اوپر نیچے آتی جاتی ہیں تو آپ لوگوں کی چینل کو بوشت ملتا ہے اور گروہ ہونے میں مدد ملتی ہے اس کے بعد نمبر تیرہ نمبر تیرہ پہ جو ٹپ ہے یہ ہے کہ آپ لوگ کسی دوسرے چینل کو کہہ سکتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ کلکیشن نہیں کر رہے تو آپ میری ایک ویڈیو اپنی ایڈ سکرین پہ لگا دیں یا انفو کارڈ میں لگا دیں اس سے بھی یہ فائدہ ہوگا کہ اگر لوگ اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں پراپر کوئی بڑا یوٹیوبر ہے تو آپ لوگوں کی ویڈیوز پہ ویوز آئیں گے اور لوگ آپ لوگوں کے چینل پہ وہاں سے ہی چلے جائیں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یار یہاں پہ کوئی کلیبریشن ٹائپ اس طرح کا چکر ہے لوگ یہی سمجھیں گے کہ اسی چینل کے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو ہے تو وہاں پہ بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بڑے یوٹیوبر یا کسی اپنے ریلیٹڈ کوئی چینل دیکھے اس کے انڈ سکرین یا انفو کار میں اپنی ویڈیوز اگر لگوا سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی لگوا لیں نمبر پندرہ نمبر پندرہ پہ جو میرے پاس سٹیپ ہے کوشش کریں ٹرینڈنگ ٹاپک کو فالو کریں بہت زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں جب کوئی ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے وہ اپنے ٹاپک کے ریلیٹڈ ہی لگے رہتے ہیں بلکل آپ اپنے ٹاپک میں ہی رہیں لیکن کوشش کریں کہ جب آپ لوگ اپنے ٹاپک کے اندر ہیں تو اس کے اندر ٹرینڈ کو سرچ کریں گوگل میں جا کے سرچ کریں یوٹیوب کے ٹرینڈ میں سرچ کریں اور ویب شائٹس کے ٹرینڈ میں جا کے سرچ کریں پھر اس ٹاپک پہ ویڈیوز بنائیں تو آپ لوگ جلدی گرو کر سکتے ہیں نمبر سولہ نمبر سولہ پہ جو میرے پاس ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں اپنے ٹاپک کے ریلیٹڈ ہی ویڈیوز اپلوڈ کریں اپنے یوٹیوب پہ چینل پہ جس طرح میرا چینل ایڈیوکیشن کا ہے یہاں پہ میں خبریں اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دوں تو کیسا عجیب لگے گا یا یہاں پہ میں میندی ڈیزائن یا اس طرح کی ویڈیوز ہیلتھ کی لگانا سٹارٹ کر دوں تو لوگ کہیں گے یا اس بندے کو کیا ہو گیا تو ایسے ہی جب آپ لوگ ایک اپنا ٹاپک سیلیکٹ کر لیتی ہیں کوکنگ کا ہے وہ آپ کا بے شک ہیلتھ کا ہے بیوٹی کا ہے میک اپ کا ہے ایڈوکیشن کا ہے ٹیک کا ہے کسی بھی چیز کا ہے تو پھر اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے ویڈیوز بنانی ہے یہ نہیں کہ دیکھا یا یہ ویڈیو آج کل بہت وائرل جا رہی ہے تو اس ویڈیو کو بنا لیا اس طرح بیڈ اپیکٹ پڑتا ہے آپ لوگوں کے چینل پر اور لوگ جو ہیں جنہوں نے سبسکرائج بھی کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا پسان نہیں کرتے کہ یار یہ بندہ کیا کرنا سٹارٹ کر دیا اس نے تو کوشش کریں ایک ٹاپک کے اندر ہی رہیں تب آپ لوگ جلدی کامیاب ہو سکتے ہیں پھر آپ لوگوں کو کوئی گروہ ہونے سے نہیں روک سکتا نمبر ستارہ نمبر ستارہ پہ جو میرے پاس ٹپ ہے اس کو آپ لوگ گب اوے بھی کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ یوٹیوبر گب اوے بھی کرتے ہیں اس میں شرط رکھ دیتے ہیں آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہمارے پیج کو فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں اس طرح کی شرائط ہوتی ہیں گب اوے میں چھوٹے گفٹ بھی رکھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے لاکھوں کے یا آزاروں کے رکھنے کو پانچ سو والے دو سو والے دس گفٹ رکھ دیے پانچ سو والے آپ نے دس گفٹ رکھ دی اس طرح گفٹ رکھیں گے تو آپ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ اٹیچ ہوں گے اور لوگ گفٹ کی لالچ میں آپ لوگوں کو فالو سبسکرائب سب کچھ کریں گے تو یہ کچھ میرے پاس ٹپس تھی اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ جلدی گروہ کرنا چاہتے ہیں ٹوانٹی ٹوانٹی میں یا آنے والے سالوں میں تو ان چیزوں کو آپ لوگ اپنے مائن میں رکھیں اور ان پہ فوکس رکھیں کوشش کریں کہ پراپر کام کریں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو گروہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا امید کرتا ہوں کہ آج کے ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تھیکس فار واشنگ